اللہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بریکنگ نیوز آ گئی ہے اور بریکنگ نیوز اسلام آباد سے ہی یہ آنی تھی کہ شباز گل کی زمانت منظور کر لی گئی ہے اب میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں کہ یہ نہ صرف یہ کہ اس کی زمانت منظور کی گئی ہے بلکہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ کیسی ختم کر دیا ہے جو سوالات اتر من اللہ صاحب چیف جسٹس صاحب نے کی ہے نا وہ تو کسی کے اس کے بعد جواب ہی نہیں ہے انہوں نے کہا جی ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں ہم بغاوت والے کیس کو مانتے ہی نہیں ہیں اور انہوں نے جو سوال کی ہے نا وہ بڑے دلچسپ ہیں انہوں نے کہا جی شباز گل کسی جوان فوجی جوان کو ملے کے بھی بغاوت کرو اندازہ کریں اندازہ کریں کبھی یہ ہو سکتے ہیں کہ جی آپ بتائیں اتر من اللہ صاحب نے کہا ہے سرکاری وکیل کو کہ شباز گل کبھی کسی فوجی شفائی کو ملے اس نے کہا وہ بغاوت کر یہ کبھی ہو سکتے ہیں بتائیں کبھی ہو سکتے ہیں اس نے پھر انہوں نے کہا جی کہ کسی فوجی نے یہ ایف آئی آر کٹوائی ہے آرمی کے کسی فوج نے فوج نے آرمی نے کسی نے کمر جوید باجوہ نے کسی نے یہ ایف آئی آر کٹوائی ہے انہوں نے کہا جی نہیں کہنا بس پھر بندہ ہی نہیں حالانکہ یہ سٹیٹ کی طرف سے ایف آئی آر کٹوائی گئی تھی جس کا مدعی مجز سٹیٹ تھا اور بالکل یہ طریقے کے مطابق منظوری کے مطابق کرائی گئی تھی تو اب آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ صرف شباز گل کی زمانت منظور نہیں ہوئی یہ سمجھ لو عمران خان کا بھی سیم کیس ہے عمران خان کا بھی سیون ایٹی وغیرہ لگا ہوئے وہ بھی اب یہ جو اتر من اللہ صاحب نے فکریں بول دی ہیں نا اس کی بنیاد پہ کوئی ایف آئی آر درج بھی نہیں ہوگی اور کوئی ملزم پکڑا نہیں جائے گا اور کسی کو آپ جیل نہیں بھیج سکتے کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے اگر میں ادھر کوئی تقریر کروں گا جیسے وہ تقریر کی انہوں نے وہ ریاض ریاض خان ریاض عمران عمران ریاض اس نے کی تھی تقریر سے ہی ہوتا ہے نا میں اگر ادھر کہہ دوں کہ وہ جناب بغاوت کر دو فلانے فلانے فوجی ہو تو یہ یہی جرم کافی ہے نا یہ جرم ہے یہ جرم ہے اس کی یہ جرم تو نہیں ہو سکتی تھی کہ جو فوج میں جائے تو کسی جناب سپائی کو ملے ایک ایک سپائی کو ملے بغاوت کے لیے بلکل اس کا بیان جو شباز گل کا تھا سو فیصد بغاوت پہ اکسانے والا تھا اس نے بغاوت پہ اکسایا ہے لوگوں کو اور اسی طریقے سے عمران خان کا بھی ہے اور اس میں یہ رماس جو جائے صاحب نے دیئے ہیں کہ جناب کوئی فوجی نے فیار نہیں کرائی ہے وہ فوج کو چاہیے کہ اب اس کا کورٹ مارشل کے لیے اس کا جو ہے نا وہ کر دے اگر ادھر سے اس کو انصاف نہیں مل رہا تو وہ ادھر سے کر دے فوج کیسے فیار کروا سکتی ہے کروا ہی نہیں سکتی قانون کے مطابق میں سیولین ہوں تو وہ مجھے گورنمنٹ کو ہی کہیں گے نا سٹیٹ کو کہیں گے یہ سٹیٹ نے فیار کروا ہی ہے عام پبلک کا بندہ نہیں کروا سکتا اسی طریقے سے فوج بھی نہیں کروا سکتی تو اگر عدالت کا یہی رویہ ہے تو پھر فوج کروائے کروائے ان کے خلاف فوج جو ہے نا وہ فیار تو انہی بنیادوں پہ عمران خان کا کیس بھی لگا ہوا ہے وہ بھی اسی طریقے سے جناب عمران کا کیس جو ہے وہ حالانکہ اسی طرح کے بیان وہ منظور پشین وغیرہ جو پڑے ہیں جیل میں پڑے ہیں نا ان کے اوپر بھی یہی بیان ہی ہے نا انہوں نے جا کے کسی فوجی کا درمازہ کھڑکا کے کہاو کہ السلام علیکم بہاوت کرو کاردو کل سے عطر من اللہ ایسی چیزیں مہا گرہ تھا کہ جی کوئی شباز گل جاگے کسی کے فوجی کے گھر گیا ہو اور اس نے کہا اوکے جناب کل سے بغاوت کر دو ٹھیک ہے تو یہ باتیں جو آج کی ہیں اور پانچ لاکھ روپے کے عوض زمانت کر لی ہے یہ پورے مین کیس پہ میں بطور وکیل آپ کو بتا رہا ہوں کہ مین کیس ہی عطر من اللہ نے ختم کر دیا یہ ابزرویشن دیکھ کے اب جو دوسری ابزرویشن ہوتی ہے نا بیل والی وہ یہی ہوتی ہے اس میں لکھا جاتا ہے کہ پریمہ فشائی بظاہر یہ زمانت کا کیس بنتا ہے ہم جو مین کیس کو ٹچ نہیں کر سکتے اور ہم اس کی بیل لے لیتے ہیں ٹھیک ہے باقی چیزیں مین دیکھی جائیں گی مین کیس کی اوپر انہوں نے تو سرے سے مین کیس ہی اڑا دی ہے انہوں نے تو بلکل مین کیس کے دلائل مین کیس کے سنے زمانت کر دی ہے اور وہ بھی ان کے پاس کیس پینڈنگ پڑے کوہش میٹ آف ایف ای آر کہ ایف ای آر ختم کی جائے وہ بھی ان کے پاس کیس پڑے تو وہ بھی جناب شباز گل نا وہ سرے کی کہہ دے رہے کہ اے واندہ بہشتی ہے اے بہشتی ہوگے اس کو اب کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اور پراسیکیوشن نے یہ کہا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ ریمانٹ کے دوران بھی تعاون نہیں کیا کہتا ہے کیا ثبوت ہے تمہارے پاس انہوں نے کہا ہے کہ سارا یہ اسپتال میں رہا ہے ادھر یہ کیا ہے وہ کہ ہمارے ساتھ اس نے تعاون نہیں کیا لیکن اتر منہ اللہ نے کہا نہیں انہوں نے پھر کہا بہت اچھے دلائل دیئے میرے حساب سے پراسیکیوشن نے انہوں نے کہا جی اس کا جو ٹیلی فون موبائل ہے اس کے اندر بہت اہم چیزیں ہیں اور جس کے ابھی جواب آنے ہیں ہمارے پاس ہم نے اداروں کو لکھا ہوا ہے اس کے جواب ابھی آنے ہیں یہ بہت بڑا کراؤڑ تھا زمانت نہ لینے گا لیکن عدالت اس طرف گئی نہیں عدالت تو عدالت نے تو عدالت تو خود ہی ملزم کے جواب عدالت دے رہی تھی عدالت خود دے رہی تھی جواب ملزم کے بہرحال یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم نے تفسرہ کر دیا ہے کہ سمجھو مین کیس بھی ختم اور عمران کی اوپر بھی یہی والے کیس بنے ہوئے تو سمجھو کہ عمران کیس کہ عمران کا کیس بھی ختم اتر من اللہ صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے رحمت کا پی ٹی آئی کے لیے رحمت کا فرشتہ بن کے آئے ہیں جنہوں نے یہ ساری چیزیں کر دی ہیں انہوں نے ایسے اصول سٹ کر دی ہیں کہ وہ جناب آپ ایف آئی آری درج نہیں کرا سکیں گے ٹھیک ہے تو اگلی ویڈیو تک آپ سے ملک آپ کرتے ہیں تب تک کے لیے خدا حافظ